بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہے یہ میں اس پر آپ کو آگاہی دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان اپنے اور پراؤں میں بری طرح گھر چکے ہیں یہ جڑے نال بیٹھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جناب کچھڑ بیا کے داڑی پوٹر نہ لے وہ تین ہو گئے ہیں پہلے ایک آدھا تھا اب تو تین چار ہو گئے ہیں وہ کیسے ہو گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں اپوزیشن نے تو مخالفت کرنی ہے اپوزیشن جو ہے وہ تو عمران خانوٹانا چاہتی ہے وہ تو ایک د دوسرے کے جو عمران خان نے کی تا دہالہ اوہ دے ریسپونس ہی چاہتی ہے پوزیشن میں سے بڑا آہ ملہ لائٹ جا رویہ رکھیا ہے میرے حیال میں اسے حساب سے دیکھا جائے تو لیکن جو تو سلحہ حکومت چاہ گیا نا مریم نواز شریف سلحہ حکومت چاہ گی پھر پتہ لگے گا کہ عمران خان دی بریگ لندن تو پہلے واجدی کے دی واجدی خیر فی الحال تو جو اپنے ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے نمبر جناب شیخ رشید صاحب آتے ہیں لیکن شیخ رشید جو ہیں وہ وزیرعظم بننے کی دور میں شریک نہیں ہے شیخ رشید صاحب کی تو پرابلم یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ وہ وزیرعظم نہیں بن سکتے ویسے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی بھی وزیرعظم بن سکتا ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک ایسی شخصیت اس ملک کی وزیرعظم رہی ہے جن کا نام چودری شجاعت حسین ہے وہ ملک کے منتخب وزیرعظم رہے ہیں پرویز مشرف کے د دور میں ڈیڑھ بھی نہیں لیا ایسن پہمیں ان کو حلالی وزیرعظم میں کہتا ہوں کہ وہ حلالی لیا ایسن ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں شکرد صاحب کو بنانا تھا وہ بنا دیا گیا تو وہ اگر آپ نے کبھی چودری شجاعت سین کی گفتگو سننے کی کوشش کی ہو تو آپ کو اللہ معاف کریں اللہ تعالی سب کو کسی بھی قسم کی بیاری سے بچا کے رکھیں لیکن چودری شجاعت سین جو ہیں وہ اپنی بات کو پروپر کنوے نہیں کر سکتے مگر وہ اس ملک کے وزیرعظم رہے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں افصال سہار صاحب وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی پوری ایک نظم ہے کبھی ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نظم آپ کو سنا دیں اپنا وہ وی لاغ کرتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مدد مقابل ان کی اپنے ہی پارٹی کے لوگ آ چکے ہیں شیخ رشید صاحب ان میں سے میں پہلے نمبر پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا مثال کے طور پر میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی کہ شیخ صاحب یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یار ہم میں اعتصاب کرنا چاہتے تھے یار نہیں کر سکے یار عمران خان دلتے چاہتا ہے اعتصاب کرنا نہیں کر سکا مہنگائی کنٹرول کرنا چاہتا ہے نہیں ہو رہی یعنی یہ عمران خان یہ مہتہ ہو رہی یہ مخالفت ہو رہی اب آپ اس بات سے نظر گا لیں دوسرے صاحب جو ہیں وہ صاحب ہیں جناب شاہ مہود قرشی صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی ہے دو طریقوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک طور نہ کہ یہ مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہ صاحب بڑا کوشش کر رہے ہیں لیکن مہنگائی نہیں کابو میں آ رہی تو ہم تو بڑی دل سے کوشش کر رہے ہیں عمران خان بڑا لگایا عمران خان بڑا لگایا عمران خان بڑا لگایا عمران خان بڑا لگایا اے کنٹرول نہیں ہو رہی لگا پھر کہا تو آیا پاہ لوگوں کو تو ریزلٹ چاہیے نا تو یہ ایکچولی شاہم کرشی صاحب ایک طریقے کے ساتھ عمران خان کا جو نا بقایہ طور پہ بینڈ بجھا رہے ہیں بینڈ اور جو قوتیں ہیں ان کو بتا ر بہو جی ایسی اڈی خدمات اصل ہیں سر اسی تاڑیتے اسٹیبلشمنٹ کے تو ہم اٹھارہ سو ستاون سے جناب ملازم ہے سر ہم نے تو ہمارے بزرگوں نے تو خالد احمد وہ کیا تھا کیا نا خرل جو شہید تھے خالد خرل میرے زیند میں آ جاتا ہے ایکچولی احمد خان خرل ہاں ان کو جناب پھائے چڑھویا ہے اسی بقیادہ گرفتار کروایا ہے اسی انہوں نے مغرسی والب یہ ان کے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے شاہم کرشی کے ان کا نام بھی شاہم کرشی ہی تھ جنہوں نے یہ کہا رکت فرمائی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو یاد دل آ رہے ہیں کہ پائے نا شاہدن نظر کرم کروسی ہے یہاں اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بلاول صاحب نے یہ بات کئی بار کی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو نہیں پتا ان کا شاہم کرشی کا یہ ہمارے پاس رہے ہیں ہمیں ان کا پتا ہے انہوں نے مباہل چیک کرو کہ انہوں نے میسج کر دے ہیں تو بات ٹھیک ہے ان کی تو شاہ صاحب یہ پبلی کے لیے کہہ رہے ہیں دوسرا جنہوں نے کام کیا ہے وہ میں نے کل آپ کو ارس کی تھی کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب کا صبح جو ہے نا وہ عمران خان ہی بڑھا سکیا میں خاطر اختہ پڑھ کے کہ آو پائیں بیٹھ کے بلاول صاحب اور شواشری صاحب بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے کام کریں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کا کام ہے کہ وہ چیئرمن ہے تحریک انصاف کے اور پرائیمنسٹور پاکستان ہے تو وہ کو رابطہ روبتہ کرتے وہ کوئی سلسلہ چلاتے وہ کو کمیٹی بناتے شاہ مدک رہی صاحب نے اپنے طور سے یہ سلسلہ ارہ گڑی آپی چھیڑتی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ عمران ہاتھ تو نہیں پائیں نا کام ہویا میں ہے نا میں ہے کام کرا گا تیسری ہستی جو ہیں وہ ہیں جناب عصد عمر صاحب عصد عمر صاحب مطلب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عصد عمر صاحب جو ہیں وہ مسئلہ ساٹھے چھے فٹ تھا پائیے اور یہ مثل مشہور ہے کہ لمحے بندے دے گٹے ہیں جے کلوں دی لیکن عصد عمر صاحب وہ واحد آدمی ہے جن کو عقل پوری ہے پائیں دیکھیں کس طریقے کے ساتھ انہوں نے سارا سارا پھائی لنا عمران خان نے گلج پاتا آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجوانے کا فیصلہ صرف اور صرف اکیلے سو فیصل عمران احمد خان نیازی کا تھا انہوں نے کہا جس کمرے میں ڈسکشن ہو رہی تھی میں اس جگہ پہ موجود تھا چھے لوگ تھے پیٹھئے کہ عمران خان کلے نے کہا گیا جناب اے نواز پاکستان تو باہر بھجوا دے یہ رپورٹان ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ بندہ بیمار ہے اگر وہ مسئلہ نہ بنجے اس کو باہر بھجوا دے تو پہنے اگر تسی ایک کام عمران خانے کیتا سی تی پھر شباز شریف تھا مگر کلی چڑے ہو کیوں بیلت آرنی جنرل سے کہہ رہے کہ شباز شریف کو اندر کروانے کے لیے کچھ کریں کیوں کہ جناب اس نے پچاس سر پر کا سٹران فارم دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جناب وہ مینے سے واپس آجے گا میں پرادی گرنٹی دینا یہ آپ کو یاد ہوگا پوری کی پوری کمپین جو ہے وہ فواد چدری ہوں ڈاکٹر شباز گل صاحب ہوں اور جو ان کے ترجمان جتنے بھی ہیں ان سب نے یہ پوری کی پوری کمپین چلائی ہوئی ہے کہ جناب شباز شریف کے خلاف کارلی کرے اس کو گرفتار کرنا چاہیے زمانتی ہو غازی اصل میں زمانتی وہ تھے یا نہیں تھے ہوا کیا تھا ہوا میں تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کرونا چاہتا ہوں کہ حکومت نے عدالت میں کہا کہ جناب انہوں نے سات ارب روپے کے کیس ہے ان کے اوپر جو جرمانہ بنتا ہے ان کو جو عدالت نے سزا دی بھی ہے تو میاں صاحب سات ارب روپے جمع کر رہے ہیں تو چلے جائے حکومت نے یہ موقف اختیار کیا تھا عدالت نے کہا کہ اس کی رپورٹس ہیں اور اس کی رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ بندے کا پاکستان میں علاج نہیں ہے تو کیا ہم ایک بندے کو مرنے نے یہاں پر لہٰذا اس کا کوئی حل حکومت نکالے اس کا نام ای سی ال سے نکالے اور اس کو باہر جانے کی اجازت دے فیصلہ حکومت نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اسلامباد آئی کورڈ نے باقاعدہ طور پر حکومت کو ڈائریکشن دے کے بھیج دی اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے ڈاکٹر جو پتہ نہیں شاید فیصل نام ان کا میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں بڑے معروف ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے شاید وہ ڈائیکٹر بھی ہیں اور بڑے معروف ڈاکٹر ہیں بڑے اچھے وہ ڈاکٹر کنسیڈر ہوتے ہیں ان کو بھیجا انہوں نے آگئی ہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ملاقاتیں کی انہوں نے جناب وہ تہر شمسی صاحب اللہ بخشی ہوا کرتے تھے ایک ڈیتھ ہو گئی ان کی ان سے ملاقاتیں کی یہاں پر سرویسز ہاسپٹل کے جو چیف ایگزیکٹیو تھے بڑے ہی مشہور وہ ایک سرجن ہے ان سے ملاقاتیں کی اور جو بورڈ بناوا تھا ان سب سے ملاقاتیں کرنے کے بعد انہوں نے جا کے عمران خان کو یہ رپورٹ دی کہ بہو جی وہ پہی واقعی بیمارے تھے ان کو جو ہو جانا ہے لہٰذا وہ بیماری کی ہمیں یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی تو لنڈن یا امریکہ ہم اس کا علاج آئے تھے مگر رو لاؤ جان تو ہمیں اپنے سرطے ضرور لاش لینے یہ ان کو ایک سجیشن دی گئی تھی کہ جناب یہاں پر کوئی نہیں ہے پھر عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہا کہ یار شیری مظاہری تو رونا شروع ہو گئی تھی کبینہ کے جلاس کے اندر کہ وہ مر جائے گا تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو انسانی حوالے سے دیکھا ہے تو ہم اس کو باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں نواز شریف کو تو نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اچھا اب یہ حکومت مسلسل لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو واپس لاؤ نواز شریف کو واپس لاؤ وہ تو جناب ایتھے پہ ایتا ایک خاتل لکھ دیا فاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو یا پر راجہ بشارت صاحب نے فٹا فٹا میٹنگاں کر کے وزارت داخلہ کی طرف پنجاب وزارت داخلہ کی جانب سے بقاعدہ حکومت کو وہاں پہ لکھ کے بجوا دیا کہ جناب وہ جو انہوں نے وہاں سے سیٹیفکیٹس بھیجی ہیں وہ نکافی ہیں اور یہ بقاعدہ جو ریپورٹس بھیجنی تھی دالتی آرڈر کے مطابق وہ ریپورٹیں شپورٹیں کوئی نہیں بھیج رہے تو ان کو واپس لاننے کا انتظامات کیے جائے وفاقی حکومت کریں پھر دوسری جو حکومت فرمائی کہ شیح رشید صاحب نے وزارت داخلہ کی کبینہ کمیٹی کا بقاعدہ طور پر جلاس کیا اور اسے جلاس میں کہا کہ جناب ہم نے امریکہ برطانی کے ساتھ ساری چرے تیہ کر لیں جناب ساڑھل ہوتا ہے معایدہ جناب کبینہ حفاظ کرے گی اور برطانی کے ساتھ ہم معایدہ کریں گے دنوازشری واپس ٹھیک ہے یہ انہوں نے سارے کے سارے رنگ بازی ہیں جو ہیں نا اسے کو مند کی ہیں آج اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ پائن انہوں کیسے ہور نے نہیں پیجیا صرف امران خان نے پیجیا اکل امران خانہ فیصلہ سو فیصد کے جناب نوازشریف صاحب بیمار ہیں ان کو باہر جا کے علاج کروانا چاہیے اب یہ اسد عمر صاحب یہ جو حرکت فرما رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی امران خان دی بیڑی ہیں جو وٹے پا رہے ہیں بقاعدہ طور پر اچھا اب جس نے عمران نوازشریف میں باہر پیجیا ہے وہ میں آپ کی آنکھیں رکھنے لگا ہوں میرا خیال ہے یہ شاید میں پہلا آدمی ہوں گا جو آپ کو بتا رہا ہوں گا یا میں ہی پہلے بتا چکوں چین کے جو ڈپٹی ایمبیسیڈر تھے اس وقت انہوں نے اوفیشلی اس بات کو ویلکم کیا تھا کہ نوازشریف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مل گیا ہے ان کا ٹویٹ اس وقت بھی موجود ہے ٹویٹر اکاؤنٹ کو پر آپ چلے جائیں وہاں پر ٹویٹ ان کا موجود ہے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ اس تین بار کا سابق وزیر اظم جو ہے وہ اپنا علاج کرائے گا ساتھ انہوں نے ویشفل تھنکنگ جو ہے انہوں نے اپنی پیش کی تھی دعائیں ایک طرح سے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اطاع فرمائے اس طرح کی دعائیں اب چینی جو ہے ظاہر ہے رابطے بلیو نہیں کر دے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طریقے سے ایک خواہش کا اضار کیا تھا دعا دی تھی کہ وہ ان کو جلد صحت مل جائے گی تو یہ چینہ اس کے پیچھے تھا پائیں چینہ نے انہوں تھوکڑیا سی عمران نواز شریف نو اور اب جو ہیں اپنا عمران خان صاحب وہ اور اسد عمر صاحب اور جو بھی کہتے رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ چین جا رہا ہے ہمارا کپتان عمران خان وہاں پر کوئی اولمپکس کی کوئی ہے وہاں پر نا وہاں پر وہ جا رہے ہیں اس تقریب کے اندر وہاں پر امریکہ میں شرکہ کوئی نہیں آ رہا انہوں نے بائیکٹ کیا ویسے وہ چائنہ نے عمران خان صاحب کی بڑی بچپن کی خواہش بنی تھی جب سے وہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ چین لیمن بلان تصدر جڑا ہے نا وہ شیپنگ یا لیپنگ جو بھی ان کا نام ہے ان کے ساتھ میری ایک تصویر لکھتی ہے اب ترلے پائے جا رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کی جانب سے ہماری وزارتیں خارجہ جو ہے بھرپور اس وقت گٹے گھوٹے دے ویچ بیٹھی آتھ جوڑ کے کہ جناب اپنے صدرنوں کو وہ کہ ایک دفعہ ہم سے وہ دور دور کلو گے چھے فٹ دے فاصلے دے فوڈال والن ساڑے وزیر ازم دے نا لیکن ادھر سے ابھی تک اس کا کوئی مصبت جواب نہیں آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ذرائع کے مطابق کہ جناب تاڑا وزیر ازم آ رہے ہیں نا ساڑا بھی وزیر ازم ملے گا اللہ اللہ خیر اس اللہ بس وہ ملے گا آپ تقریب میں جائیں گے تو خدا حافظ ہاں ایک چیز انہوں نے ایجنڈے کے اوپر ٹاپ پر رکھی ہے اور وہ یہ رکھی ہے کہ اے نواز شریف سے بارے یہ باقی کرنا تھا انڈا کیتنی تھا انہوں ہی تک پوریاں کیوں نہیں ہوئی ہیں وہ باقی باتیں کیا تھیں یہ اہم ترین بات ہے کہ نواز شریف کو باہر بجوانا ایک ایجنڈے کا حصہ تھا اسی ایجنڈے کے جو اگلے جزد تھے وہ اس کو مندبی تک پورے نہیں کیے اور وہ جو جزد تھے وہ اس میں یہ چیز میرا خیال ہے اب یہ میرا خیال ہے میرا گمان ہے یہ شامل تھی کہ نواز شریف کی ناہلی بھی ختم ہوگی یہ چین کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تھی کیونکہ میں آپ سے ارز کروں کہ چین نے جتنا کلوزلی کام کیا ہے پاکستان کی دو پارٹیز کے ساتھ ایک کا نام ہے پاکستان پپس پارٹی دوسری کا نام ہے پاکستان مسلمی نواز اور نواز شریف کے دور میں چونکہ یہ جو سی پیک ہے اس کا عملی طور پر یہاں پر کام شروع ہوا تھا تو انہوں نے شباز شریف کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے وہ ان دونوں بھائیوں سے شدید متاثر ہے جو میں بندہ کو کرونا نہ متاثر نہیں ہوئی تھا اس طرح یہ شدید متاثر ہیں چینی جو ہیں نواز شریف سے بھی شباز شریف شباز شریف نے تو بقیدہ انہوں نے مطلب انتہائی ایماندارات میں ڈیکلیئر کی تا اور وہ ہوں گے جاہر ہے ہر ایک اب اربو ڈالر کے پروجیکٹس کے اندر اگر شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں آتا تو پھر وہ ایمانداری ہوں گے نا یہ بات ایک صدی سی ہے دو جمعہ دو چار کی چینیوں نے ان کے حق میں بغیرہ خط بھی لکھا تھا آپ کو یاد آگو ملتان والے کیس کے سلسلے میں تو وہ ان سے متاثر ہیں اسی طرح وہ پیپلز پارٹی سے بھی متاثر ہیں لیکن چونکہ ریسنٹلی گورنمنٹ اور سی پیک کے سارے منصوبے کا معاملہ جو ہے وہ نواز شریف گورنمنٹ کا دوران ہوا تھا اس لیے وہ ان دو بھائیوں کے بہت قریب ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساڈلیک بہت قامت ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کے لئے چین ہمارا جتنا مرضی یار ہو جتنا مرضی گوڑا ہماری ان کے ساتھ یاری ہو وہ اپنے مفاد کے تیار چلتے ہیں دنیا کا کوئی ملک ہو سعودی عرب ہو ایران ہو کوئی بھی ہو وہ اپنے مفاد کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان کا مفاد انہیں بعد میں عزیز ہوگا پہلے انہیں اپنا مفاد عزیز ہوگا جو بھارت کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اس لڑائی میں بھی چین ہمارا ساتھ ہماری محبت میں ایک کام دیتا ہے بھارت کی نفرت میں جاہ دیتا ہے کیونکہ اس کی مارکٹی بھی بہت بڑی ہے تو وہاں پر جو بزنس جا سکتا ہے اس چکر چین کے پاکستان درہ سٹرونگ روے تے جڑانا بھارتہ کان حلقہ مروردہ روے ٹھیک ہے یہ ایک پورا ڈپلمیٹک سین ہے خیر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے بنی گلہ سے لے کر ٹھیک ہے پرائم نیسٹر راؤس لاور ہو ہوئے لنڈن ہوئے نیو جارک ہوئے دیپا ہمیں بیجنگ ہوئے ہر تہاں دے نواز شریف ہی جنڈے دے گا جو پھائے نا تو عمران خان کے لیے بقاعدہ طور پر ایک چھیڑ بن گی ہے کہ سنا بھی اور پھر نواز شریف دا کی بنیا ہے تو تندر کرنا سی یہ والی حالت ہے جو مرلہ میں ایک لاہوری انداز میں بات کرو تو عمران خان کو وہاں پر جا کر بھی جواب دینا پڑے گا چینیوں کو ابھی تک کا جو چین کی طرح سے ایجنڈا آیا میں اس کی بات کروں ابھی ایجنڈے پہ اتفاق نہیں ہوا جب دونوں سائٹس پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جا کے اگلی بات ہوتی ہے اور پھر اس ایجنڈے کے مطابق ہی چلتا ہے فی الحال ہماری وزارت خارجہ لمی پہی یہ کہ رابدہ نہ آجے کہ پڑے صدرنا سا فوٹو لوا دیو تاکہ اسی وی ایج کے کچھ کو پہکٹے کر سکیے لیکن فی الحال چینی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کل کو کر لے ہو سکتا ہے انہوں نے کامیاد آئی کوئی ہے فلانا کامیگازی انہیں سو ارب ڈالر دا سانو فیدہ ہو سکتا ہے تو یہ ہم لے کہ تو ایک فوٹو لوا لیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کر لے لیکن فی الحال جو اطلاع تھی وہ یہی ہے کہ نواز شریف تبارے بھی جواب دینا پہے گا اور فوٹو بھی فلانا لیتے ہیں یہی معلومات تھی جو میں نے اب تک پہنچا دی ہیں تو ملتے ہیں انگلے بھی لاغ ملتے ہیں